مجھے تمہاری باتوں میں کوئی انٹرسٹ نہیں رہا یہی تو گا میں سلمہ کہ تمہیں ہم میں کوئی انٹرسٹ نہیں نہیں اور ہوگا بھی کیسے جو شکس اپنے خود ساختہ گھموں میں ہی رہے اسے ہم کہاں نظر آئیں گے گھر شہر اپنے سب کچھ چھوڑا تمہارے لئے اور کیا چاہیے تم تم چاہیے تم کہاں ایسا لگتا ہے جیسے دور کھڑے ہو کے تم میرا تماشاں دیکھ رہے ایک چھت کے نیچے رہتے ہوئے ہم کب تک غیروں کی طرح رہیں گے یہ یہ عذیت اب تمہارا مقدر ہے اسی عذیت کی بھٹی میں اب تم نے ساری زندگی چلنا ہے ہمارا خیل ختم ہو چھوڑا ہماری ساری تطبیر ناکام ہو گئی میں نے جو کچھ بھی کیا اپنے گھار اور اپنے بیٹے کو بچانے کے لئے کیا اور اگر نئے عذیت میں رہوں گی تو عذاب میں تم بھی رہوں گا خسارہ تو دونوں کے حصے میں برابر گائے گا موسیقی 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 زندگی کی سجیب درائے پر آ کر کھڑی ہو گئی ہے عجیب طرح کی خاموشی اور اندھیرہ ہے جس سے میں چاہ کر بھی چھٹکار حاصل نہیں کر بارا سلمان تمہیں ہو کیا گئی ہر وقت تک میں رہنے کی عادت ہوگی ہے تمہیں نہ خود خوش رہتے ہو نہ ہمیں رہنے دیتے ہو شاید سارا ٹھیک ہی کہتی ہے کہ میں میں اپنے ساتھ ساتھ شاید باقی سب کبھی امتحان لے رہا ہوں میں کبھی بھی خوش نہیں رہ سکوں گا ایک چھٹ کے نیچے رہتے بے ہم کب تا غیروں کی طرح رہیں گے اور اگر میں حضرت میں رہوں گی تو حضاب میں تم بھی رہوں گا حسارہ تو دونوں کے حصے میں برابر کرے گا بشان بشان کریں کب سے فون بچ رہے ہیں ہلو ہاں بولو کیا تنیل آئی و اینا دہ راجی ہونو اللہ خیل کیا ہوا زیشان کم زیشان سلوان کی نیت تو گئی ہاں ہاں کیا اللہ نائلہ بہن سارا کو رولانے کی کوشش کرو جب سے آئی اس کی آنکھ سے ایک آنسو نہیں تپکا گم سے پتھر کی ہو گئی بیچاری کیا کریں ستمہ بھی تو اتنا بڑا ہے مگر اللہ کی مرضی کے آگے ہم سب مجبور اور بے بس ہیں رولانے کی کوشش کرو اسے اس گھر کی خوشیوں کو پتہ نہیں کس کی نظر لگے سارا 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 تمہیں پتہ ہے سلمان کو کتنے گہری چھوٹ آئی سلمان اس چھوٹ کے درد کو نہیں سر سکا سارا تمہیں چھوٹ کے چلا گیا ہمیشہ کے لیے سارا تم اکیلی ہو گئی ہم سب اکیلے ہو گئی سارا تم تم ریوہ ہو گئی ہو گئی سارا کسی دکھ کو بانٹنے کے لیے نہیں کھا کسی سکھ کو بانٹنے کے لیے نہیں کھا خدا کے لیے رو سارا تم رو کیوں نہیں رہی ہو سارا وہ تمہیں چھوڑ کے چلا گیا ہے بے واہ ہو گئی ہو تو سارا سارا میری طرح دیکھو سارا سلمان سلمان کو چھوٹ لگی اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا وہ ہمیں چھوڑ کے چلا گیا ہے سارا میری طرح دیکھو سارا سارا رو رو نا کیوں نہیں روتی ہو تم سارا کھا کے لیے رو وہ کبھی واپس نہیں آئے گا سارا رو رو خدا خدا کے لیے رو موسیقی 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 روز 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 موسیقی شافر اٹھو تھوڑا سا کھانا کھالو مجھے دھوک نہیں ہے میں نے تم سے کہا تھا پھر کیوں لائے ہو دھوک تو کسی کو بھی نہیں لگی نا شافر لیکن اگر تم نہیں کھاؤ گے تو پھر تمہیں تو ویکنس ہو جائے گی نا کوئی نہیں ہوئی ویکنس مجھے میں ٹھیک ہوں اچھا تم یہ دور پی لو ورنہ ممہ نراز ہو جائیں گی اور انہیں لگے گا کہ میں نے تمہیں جانبوچ کر کھانا نہیں دیا اور تم تو ویسے بھی ہماری گیسٹ ہو نا میں تم لوگ کا گیسٹ نہیں ہوں یہ گھر میرا بھی ہے شافر یہ تمہارا ہی گھر ہے اور ہم تم سے بہت پیار کرتے ہیں جانتا ہوں بابا بھی یہی کہتے تھے اچھا نا شافر یہ دور تو ختم کر لو اچھا چلو اب سو جاؤں شافر کہاں جا رہے ہو ماما کے بس موسیقی 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 ہم آدھا کرتی ہم کوئی غلطی نہیں کروں گی بھی سلمان ایک دوبار واپس آجا ہوں ہم ان سے ایک بار ہم بہت خوش رہیں گے یہ زیادتی کیوں کی تو سلمان کیوں مجھے تنہ کر دیا سلمان واپس آجا ہوں واپس آجا ہوں سلمان اور دیکھو مجھے میں کتہ بدل گئی ہوں بس میرا بہتا ہے بس میرا بہتا ہے بس میرا تایا جی بابا مجھے چھوڑ کے چلے گئے میں اکیلا ہو گیا ہوں ایسا یہ کہتے ہیں میرے بیٹے ایسا یہ کہتے ہیں ہم سب ہے نا تمہاری سامنے بس ہم توارا پورا خیال لکھیں گے میرے جانا بہتا ہوں کھانا دکھایا تمہیں مجھے بھوک نہیں تھی چلو میں اپنے ہاتھ سے بنا بھروٹی جیسا آپ بچپن میں بابا کو کھلایا کرتے تھے نا بیسی 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 میں تایا جان کے پاس تھا انہوں نے مجھے اپنے ہاتھوں سے کھانے کھلایا آپ نے کھانا کھایا ممو انہا آپ بیمار ہو جائیں گی میں بھوک نہیں ہے بیٹا ماما اب ہم دونوں کو ایک دوسرے کا سہارہ بن کے جینا ہے اور اگر آپ کھانا نہیں کھیں گی تو آپ بیمار ہو جائیں گی پلیز کھانا کھائیں اور کھانے سے کیا نراز ہے میرے اب آپ کھانتے بڑی بڑی باتیں کھانے سے زیدنی ہیں دایا جان سے انہوں نے مجھے یہ بھی کہا ہے انہوں نے بابا کی کمی محسوس ہوں نے نہیں دیئی بابا کی کمی کوئی رشتہ پورا نہیں کر سکتا شاہفر یہ بات یاد رکھنا ہے یہ بات یاد رکھنا ہے ملتا ملتا سوئنے بھی تو میری میں بھی تک خارتutation ہوں لائنا آپ نے کочь کھایا بھی نہیں کچھ لیاوں کھانے کے لیے لیکن ہوتا ہوتوں سلمان خام نے مجھے توڑ کے لیے listening اللہ تعالیٰ اپنے پیاروں سے ہی آزمائشیں لیا کرتا ہے ایسی شان ہمارے پاس صبر کے علاوہ کوئی چارہ بھی تو نہیں ہے ویسے بھی اصل اور کڑی آزمائش میں تو سارا اور شافے ہیں کاش سلمان مجھے اتنی جلدی چھوڑنکہ میں جاتا ہے سواہی پیش کرنے خوش مالکہ تو دیا ہوتا کانسا کیوں انسی یہ تیرے ہیں اور آپ کو یہ تو اور مرد دکھ ہے یہ ایک دن میں ختم نہیں ہوگا کاش کاش وہ جانتا کہ میں اس سے کتنی محمد کرتا ہوں اب احساس ہو رہا ہے کہ میں دل کل ناکام شخص ہوں تو رشتوں کو نبھانا بھی نہیں جانتا ایسے تو نہ کہیں سی شان سلوان کے چانے سے رشتیں ختم تو نہیں ہوگئے شافے ہیں نا سلوانی کی طرح ہے ہمارے لیے نشانی ہے اس کی جی بھر کے اس پہ محبتیں لٹائیں سارا نے کچھ کھایا نہیں میں خود لے کے گئی تھی کھانا اس کے پاس لیکن نہیں کھایا اس نے ان دونوں کو بہت خیال رکھنا ضروری ہے ان دونوں ہماری زمداری اور ہماری محبت کے محتاج ہیں اپنی طرف سے تو میں پوری کوشش کر رہی ہوں لیکن سارا نے پھر آپ کو ایک کھول میں بند کر لیا ہے سی شان اور وہ اس کھول سے باہر نہیں نکلا جاتی کب سے وہ کمرے میں بند ہیں کچھ وقت تو لگے گا سلوان کے بغیر رہنے کا عادی ہونے لگا آپ ملے ہیں سارا سے میں خود میں اتنی حمد نہیں پا رہا کہ اسے فیض کروں حمد تو کرنی پڑے گی نازی شان آپ جائیں ملے اس سے بات کریں کنائے عمل در دیتی اب وہ دونوں آپ کی زمداری ہیں اچھا ملا تو ان صبح کو وکیل کو بس یہ ساری بات سارا کے سامنے ہی تیہ ہو جائے تو زیادہ اچھا ہے جے اچھا 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 بابا کے بغیر میرا یہاں پر بلکت بھی دل نہیں لگ رہا ہے ابھی تو تم لوگ ہو جب یہاں سے چلا جاؤں گا تو نا جانے کیسے رہ پہوں گا چاچو کو تو ہم سب مس کرتے ہیں لیکن چاچو ایسی جگہ چلے ہیں جہاں سے آنا ناممکن ہے میں نے کبھی سچا نہیں تھا کہ مجھے بابا کے بغیر رہنا پڑے گا چاچو چاچو تم اسے زیادہ تنگ مت کرو اور اپنے مشور اپنے پاس ہی رکھو سارا آنٹی اور بابا بہتر جانتے ہیں کہ انہیں کیا گھرنا ہے شافے کیا میں تمہیں تنگ کرتی ہوں اور غلط میں شہرے دیتی ہوں نہیں تم تو بلکہ میری سب سچی دوست ہو اور نہیں تو کیا جب دیکھو اس بیچارے کا سر خات ہی رہتی ہو شافے کیا یہ سچ کیا رہا ہے کیا میں سچ میں ایسا ہی کرتی ہوں موسیقی 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 کیسی ہو سارا؟ سمان کہ بگر کیسی ہو سنتی ہو خالی و ہر مران زندگی موسیقی مجھے تو کبھی انداز آئی نہیں تھا کہ سلمان کی جدائی بھی سینب بھی کی حوصلہ کرو سارا تقدیر کے آگے ہم سب بھی بسیں ورنہ کسے معلوم تھا کہ سلمان اس طرح ہمیں اچانک چھوڑ کر چلا جائے گا اس کی بھلا کوئی عمر تھی اس طرح جانے کی میرے دامن میں بہت خساریاں پشتابیں جمع ہو گئیں یاسمین موسیقی میں تو سلمان کو کبھی یہ بتا ہی نہیں سکی کہ میں اسے کتنی شدید محبت کرتی اسے تو شاید یہی احساس مار گیا کہ میں اسے اپنے سے دور کر گئی لیکن در حقیقت میں نے تو اسے اپنے سے دور کر دیا تھا اور مجھے خود کوئی اس بات کا بتا نہیں تھا سارا اب ان باتوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے سلمان کو تم سے کوئی شپاہ نہیں تھا ماما سے ناراض ہو کہ گھر سے نکلا تھا اور ناراض ہی اس دنیا سے جدا گیا اچھا مجھے ہی بتاؤ کہ تم آپ اب رہے ہیں آپ نے کسکول سے بھی فون آ رہے ہیں میں کل ہی آ جاؤ گی اب ان لوگوں میں اور مزید مصر ہاں ہی رہا ہے اچھی بات ہے واپس آکر ہسپیٹر جوائن کر لو بزی رہو گی تو پریشاہ اپنے باتوں سے چھتکارہ مل جائے گا ٹیکھو نا بیکار بیٹھ کے بلا وجہ سوچتی رہتی تو اپنے بارے میں ہی درشافہ کے بارے میں تو سوچو اسے تمہاری ضرورت ہے اچھا ٹھیک ہے بعد میں آرام سے بات کریں خدا خدا شافر 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 تم یہ سوچ لیا کرو کہ سرمان چاجو بھی تمہیں وہاں یاد کر رہے ہوں گے شافر میں بالکل اکیلا ہو گیا ہوں دل شافر تم اپنے آپ کو اکیلا فیل کرتے ہو ہم ہے نا تمہارے ساتھ ہم تمہیں کبھی اکیلا نہیں ہونے دیں گے اور ہم تمہاری ماما کو بھی راضی کر لیں گے کہ وہ ہمارے ساتھ ہی رہیں ایسا نہیں ہو سکتا ہے دل ایسا ہی ہوگا دیکھ لینا یہ کیا باتیں ہو رہی ہیں ہاں اور دل تم اسے کیا سکھا رہی ہو کچھ بھی نہیں ہم اپنے سکول کی باتیں کر رہے تھے بس سکول سے ہی فون آ رہے ہیں تمہارے ہم کل جا رہے ہیں چل کے پیکنگ کرو اٹھ بھی جاؤ آنٹی میں شافر کو کچھ پڑا نہیں رہی تھی وہ آپ ہی کے ساتھ جائے گا گھوٹ گھوٹ کے تمہیں پرانی باتیں یاد ہیں سارا جی بھائیسا موسیقی موسیقی نائلہ ہدا نہیں تھی کہ تم لوگ یہاں سے جا رہے ہیں جی بھائیسا ہم کل جا رہی ہیں اب جانا تو ہے ہوت فونز آرہے ہیں مجھے ہاسپٹرین سے ہاں شافرک اسکول سے بیٹا میری خواہش یہ تھی کہ اب تم لوگ یہیں رہو ہمارے ساتھ اسی دھر میں پہلے بات کچھ اور تھی لیکن سلمان کے جانے کے بعد میں اب تم لوگوں سے بجھڑنے کا حوصلہ نہیں پا رہا ہوں شافر بھی یہی چاہتا ہے کہ وہ یہی رہ ہیں ہمارے ساتھ میں سمجھ سکتی ہوں بھائیسا لیکن اب زندگی تو گزار نہیں ہے میرے لئے ابھی ممکن نہیں ہے وہ جاب چھوڑنا اور شافر کے لئے بھی اچھا نہیں ہے بار بار سکول چینج کروانا ہاں اس بات میں تو تمہاری وزن ہے اور لاہور کون صاحب دور ہے؟ آپ آتے رہے گا شافر کا بھی دن لگا رہے گا ہم اچھا میں نے ایک بڑی رقم تمہارے اتام میں ٹلاس ہو کرتے اس کے علاوہ بھی کسی چیزتی ضرورت ہو بیٹا تم یہ ضرور بتانا اچھا اور تم چاہو تو لاہور والا آفیس وہ ہے وہ تم تیک اور کر سکتی نہیں بھائی سار مجھے کہاں سے کوئی وزنس زید تھا سلمان کے بعد آپ ہی ہمارے لئے سب کچھ جیتی رو جتا اللہ تمہار بھی شاکو شکے سب کچھ لمحق سب کچھ حش مستدرت ماما یا ہر جی کیا ہے میٹا کوئی تو حرج ہے جس لئے میں کہہ رہی ہوں آپ پیکنگ کریں ہم کل جا رہے ہیں ممہ دیکھیں نا بابا بھی تو یہی چاہتے تھے کہ میں واپس یہاں پر آکے ان سب کے ساتھ رہوں دونٹ گی می دیس سٹوریز میں کوئی کہانیا سننے کے موڈ میں نہیں ہوں جو کہہ دیا بس اس پہ دھیان دوں ممہ میں ہاں پہ خوش ہوں ممہ میں یہاں پہ خوش ہوں ممہ میں یہاں پہ خوش ہوں میں نے کہہ دیا نہیں رہنا کو نہیں رہنا ممہ پلیس ٹھیک ہے شافر میں تو کل واپس چاہ رہی ہوں آپ نے یہاں رہنا ہے تو آپ رہنے ممہ میں نے یہ تو نہیں کہا میں تو یہ چاہتا ہوں کہ آپ میرے ساتھ ہی پر رہے ہیں شافر میں نے آپ کو اپنا فیصلہ سنا دیا آپ اچھی طرح سوچ لیں مجھے کل بتا دے باپ کی طرح لگتا ہے آپ مجھے بھی کھونا چاہتے ہیں 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 میں نے بات کی تھی لیکن وہ معنی ہی نہیں لیکن تو مرداز مت ہو میں تم سے جلدی ملنا ہوں گا تم نے پہلے بھی یہی کہا تھا کہ تم واپس آوگے لیکن تم واپس نہیں آئے تھے اس بار میں تم سے وعدہ کرتا ہوں اور بھاپا بھی تو یہی چاہتے تھے کہ میں واپس یہاں پہ آگے رہا ہوں پرامس چلو شافی بیٹے دیر ہو رہی ہے میں آرہا ہوں تم اب واپس کب آوگے انشاءاللہ بہت جلدی ہوں گا مجھے بھی کھونا چاہتے ہیں 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 موسیقی ہم کب جائیں گے ان سے ملنے بہت جلدی جائیں گے بہت جلدی جائیں گے میں ہمیں بچوں کو لے کے جاؤں گے آپ پریشاننا آجائیں گے شاید آجائیں تم نے بہت اچھا کیا سارا جو تم واپس آگئی اب تم جلدی سے ہوسپیٹل جوائن کر لو جتنا خود کو بیزی رکھو گی اتنا ہی بہتر فیل کرو گی ہاں آپ کام کا سوارا ہی لینا پڑے گا زندگی گزارنے کے ورنہ سلمان تو اپنے ساتھ ساتھ مجھے بھی مار کے مجھے تمہاری بات فکر رہتی ہے سارا جوان ہو خوبصورت ہو پہار جیسی زندگی کیسے گزارو گی سلمان کے بعد تو کچھ بچائے نہیں جینے کے لیے اپنے انتظار کا سفر ہے شافع کے جوان میں دیا کسی نہ کسی طرح کٹھی جائے گا دھک جاؤ گی تو بہتر ہے اپنے لیے کوئی فیصلہ کر لو نہیں دھکوں گی یاسپی سلمان کی یادیں بہتے جینے کے لیے یادوں کے سہارے زندگی نہیں گزاری جا سکتی سارا تمہیں قدم قدم پر ایک ساتھی کی ضرورت پڑے گی اور پھر شافع کو بھی تو نہیں سلمان کی جگہ کوئی نہیں لے سکتا اور شافع کا ہر رشتہ ہر تعلق اب صرف مجھ سے تو بھی میری پات مان لو واپس چلی جاؤ اکیلی عورت کا اس سوسائیٹی میں گزارک کرنا بہت مشکل ہے اور شافع کو بھی تو اپنوں کی ضرورت ہے نہیں یاسپی میں اس خاندان سے اب کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہتی انہیں کی وجہ سے میری زندگی پر بات ہوئی ہے سلمان مجھ سے روٹ کے چلا گیا اور میں اسے منا بھی نہیں سکی یہ سب کچھ ان لوگوں کی وجہ سے ہوا ہے میں نے اپنا شاہر کو دیا ان کی وجہ سے اب بیٹا نہیں کھو سکتے لیکن سارا وہ شافع کے اپنے ہیں تمہیں نے کس طرح دلکھا ہے نہیں یاسپی شافع کا اپنا اب صرف میں صرف میں اس کا ہر تعلق ہر رشتہ مجھ سے شروع ہو کہ مجھ پہ ہی ختم ہوتا ہے اور تم دیکھ لینا وہ میرا بیٹا ہے وہ یہ بات سمجھ جائے گا اللہ کرے اللہ کرے ایسا ہی ہو کہ تمہاری محبت اور توجہ شافع کو کسی اور رشتے کی کمی محسوس ہی نہ ہونے گا زیشان زیشان ہم کیا بات ہے وہ میں ایک بات پوچھنا چاہ رہی تھی ہم پوچھو جب سے شافع یہاں سے کیا ہے وہ ایک بار بھی واپس نہیں آیا آپ پتہ تو کریں نا وہ ٹھیک ہے نہیں ہے میری دل میں اچھی واہن میں سے رہتے ہیں سارا جوب کرتی ہے سارا دن بزی رہتی ہے کھیلہ بچہ بچارہ کیسے رہتا ہوگا وہاں آپ شافع کو یہاں نہیں لاسکتے ہمارے پاس میں نے بات کی تھی سارا سے لیکن ہر بار کو انہاں بہنہاں مرا کے بات ٹال دیتی ہے مجھے لگتا ہے کہ نہ تو کود یہاں آنا چاہتی ہے ہمارے پاس اور نہ شافع کو بھیجنا چاہتی ہے کہ میں کیسے زبردستے شافع کو یہاں لیا ہوں لیکن شافع تو رہنا چاہتا ہے نا ہمارے صاحب دل مجھے لگتا ہے ممہ تائے جی سے خفا ہے نہیں شافع یہ بڑوں کی باتیں ہیں تمہیں بڑوں کی باتوں پر دھیان نہیں دینا چاہیے وہ تو ٹھیک ہے دل لیکن ممہ یاسمین آنٹی سے کہہ رہی تھی کہ وہ مجھے تم لوگوں سے نہیں ملنے دیں گے نہیں نہیں سارا آنٹی نے ایسا نہیں کہا ہوگا شاید تم نے غلط سن لیا ہوگا ہو سکتا ہے میں نے غلط سنا ہو لیکن اب مجھے بتا میں کیا کروں تمہیں کچھ کرنے کی بلکل ضرورت نہیں ہے تم بس ٹڈیز پر دھیان دو میں بابا سے بات کروں گی کہ تمہیں چھٹیوں میں بھلا لیں نہیں دل تم تائے جی سے ایسے کوئی بات مت کرنا انہاں ممہ ناراض ہو جائیں گی تم ہس کیوں رہی ہو دل میں نے کوئی تمہیں جوک تو نہیں سنایا نا تم اپنی ماما سے کتنا ڈرتے ہو تم کتنے بزدل ہونا میں بزدل نہیں ہوں بس میں انہیں ہٹ نہیں کرنا چاہتا بہت اچھا کرتے ہو اچھا سنو شافعہ مجھے ابھی اپنا ہومورک کرنا میں کل تم سے بات کرتی ہوں تم اپنا خیال رکھنا اللہ حافظ کیا اللہ حافظ آپ سارا کی اور کتنی زیدہ پوری کریں گے اہلے آپ نے سلمان کو ناراض کیا پھر شافعہ کو اتنا کچھ کرتے ہیں آپ سارا کے لئے لیکن اسے احساس تک نہیں ہے سارا کی زیدہ پوری کرنے سے زیادہ ہمیشہ سلمان اور شافعہ کی خوشی کا خیال لکھا ہے میں نے اور میرا خدا گواہ ہے کہ میرے نیت میں کوئی کھوٹ نہیں تھی میں تو صرف یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ شافعہ یہاں رہے آپ کے پاس زیادہ خوش رہتا ہے اچھا لائٹ آف کر دوں میرے دارے پلیز بات بدلنے سے حقیقت نہیں بدل جایا کرتی اب نظریں نہ چھرائیں کھلی آنکھوں سے سامنا کریں موسیقی